ملکم تو اکرم ڈیری فارم چینل ہم آئے ہیں کشن باغ این ایم گوڑے میں اور یہاں پر دیکھ سکتے آپ تلنگانہ مائنورٹیز ریسیڈنشل گرلز اسکول ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں بابر بھئی کا گھر ہے اور یہاں پر بہت ہی پیارا لوٹ دیسی بکریوں کا ہے سارا دیسی کا کلیکشن ہے یہاں پر اور پرائز بھی بہت اچھا رہے گا بات کریں گے ہم بابر بھئی سے ساری ڈیٹیل میں السلام علیکم بابر بھئی ماشاءاللہ یہ سارے گھر کے پلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلا سپورٹ ہے یہاں پر گھاس وغیرہ اوپن ایریا ہے پورے ایریا میں یہ جا کے آتے ہیں تو اسپیشلی یہاں پر روڈ ہے جیسے میکزیمم ہم گھر کے اوپر بٹلا تھے باہر رہنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بٹلا رہا ہوں سارے کھلے ہیں دیکھیں کوئی بھی مارکٹ کا جانور نہیں ہے اس میں یہ سارا لٹ سیل کا ہے آپ کا اگر کوئی لمسم بھی لینا چاہے تو آپ لوگ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی میں کھلا کھلا ریٹ جو سنگل سنگل رہے گا وہ بھی بٹلا دوں گا سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو سامنے بکرا ہے تو اس کا کیا فرائز رکھیں گے اب اس کے سات ہزار سات ہزار اچھا پورے فرائز فکس ہے آپ کے پاس آج چلیے انشاءاللہ اگر کوئی لٹ لینا چاہ رہے ہیں پورا ایک ساتھ تو اس کے اندر کم ہو جائیں گے بول کے بتائے دیں میں کوئی بابر بھائی کوئی اگر ایک ساتھ لمسم لے لے رہے ہیں یا پھر سنگل سنگل لے رہے ہیں تو یہ جو تیلے کلر میں بکرا ہے اچھا سائز میں ہے اور دو دانت پہ ہے بھی آٹ میں نے کہا ہے دودھ کے دانت کا بچہ ہے دیکھئے آپ لیکن تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے سات ہزار اس کا آسکنگ پرائز ہے اور نیکسٹ اس کا یہ دو بچے الگ الگ ہے اس میں ایک سیروہی کا بچہ ہے اور ایک دیسی میں ہی ہے کوٹا کروس میں آئیں گا ہے تھوڑا سے سوسردی ہوگی نا یہ دونوں بھی ایچ ون سیون تھاؤزن میں ہیں ایک ایک ساتھ ہزار بورے آپ کتنے دونوں ساتھ میں ماشاءاللہ دیکھیں آپ دیئے دونوں ساتھ ہزار میں ہیں یعنی ایچ ون تھاؤزن فائف انڈ اور یہ بہت ہی کم پرائز ہے تو جو انٹریسٹ ہو آپ لوگ ڈیریکلی آ سکتے یہ لاکے کتنے مہنے ہو رہا آپ بابور ہوئے دیڑ مہنے ہوگی یعنی سیٹ ہوگے لوگ آپ بہت ہی کم پرائز ہے اور بڑے جو بکریاں یہاں پر بکریاں ہیں ایلوں کا بھی پرائز بہت کم رہنے والا ہے یہ ایک وائٹ بکری ہے بلکل گلابی خور وغیرہ کے اندر کمپلیٹ وائٹ ہے سنگھ بھی اس کے بلکل گلابی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ایک بچہ ہے اور ایک بچہ کا ہے بابور بھے اس کا یہ ایک بچہ ہے تو یہ دونوں بچے اسی کا دودھ پی رہے ایسے پرائز بہت کامی ہے میڈا گیا ہے نہیں ایسے پرائز بکری کیynہ ایک ہی جو لے ہیں میں اسی کی پرائز بکریاں ns اچھا ایک ہی ساتھ کے ہیں لگا ایک ہی ساتھ کے ہیں دیگر heck یہ تاجب کے بات ہے یعنی ایک ہی بکری ہے اور اس کا بچہ ایک تو وائٹ ہے ساتھ میں اور ایک بربری ٹائپ کا کلر ہے پورے پورے چھیٹے وغیرہ دیکھیں آپ اس بربری کے لیکن اس کو دودھ نہیں پیلانے کی وجہ سے اتنا زیادہ فراغ ہے جبکہ دونوں ایک کے ساتھ کے ہیں اور یہ دو بچوں کے ساتھ میں بکری کا کیا پرائز رکھ رہے ہیں دس ازار دس ازار دس ازار یہ دونوں بچوں کے ساتھ ہے اور بہت ہی کم پرائز ہے کالیٹی میں بھی ہے یہ ابھی گابن ہے خالی ہے ایک مہنے گابن ہے کیونکہ پیڑ بٹلا رہی ہے اس کا اور جس کا ایکسپیرینس ہو آپ لوگ لائیو آ کے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑا انڈو بکرا بھی ہے اس کے بھی ڈیٹیل بٹلاوں گا میں نیکسٹ اور یہ ایک بکری ہے یہاں پر اور بہت ہی ایکٹیو دو بچوں کے ساتھ ہیں یہ دونوں نر ہے یا پاٹ ہے کالی والی پاٹ ہے اور یہ والا نر ہے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ بکری ہے دیکھیں اس کے بچے ہیں دونوں یہ کیا پرائز رکھ رہے ہیں بابر بھی اس کے بھی بارہ میں دے دیں گے یہ بارہ میں دے دیں گے چلی اور لاسٹ میں یہ ایک ہے بڑا بکرا اور اس کا ویٹ کتنا ہیں گا اندازہ چالیس پہتہلیس ہونے کے ساتھ ہیں 35 کے اس پاس رہیں گا انشاءاللہ ہیوی ویٹ میں ہیں پھر بھی آپ لوگ یعنی ویٹ مشین نہیں ہے یہاں پر ایک اندازہ ہے آپ لوگ لائیو آ کے چیک کر سکتے ہیں اچھے سائز میں ہیں اس کا آسٹن پرائز کیا رکھ رہے ہیں سولہ ہزار ویٹ اچھا ہے اس کا آپ لوگ لائیو آ کے چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے شاید 35 سے 40 کے بیچ میں بھی آ جائے بہت تیاری ہے اس کی لائیو آ کے آپ لوگ چیک کر رہیے کشن باغ نم نم گوڑا ہے نا جی تلنگانہ مائنورٹیس ریسیدینشل گلز کالیج کے بلکل اپوزٹ میں ہیں بابر بھی کا نمبر ٹائٹل میں رہے گا کانٹیک کر لیے اور بہت جلدی شاید آپ لوگ کانٹیک کرنا پڑے گا پرائز بہت کم ہے جو انٹریسٹڈ ہو آپ لوگ ڈریکٹلی ٹائٹل کے نمبر پر کال کریے تھانکس فور واشنگ تھانکیو